بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اصل میں انسین ایزسٹنس کے تمام بڑے بڑے ٹاپک ختم ہو گئے ہیں آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں ابھی ویڈیو بھی چھوٹی ہوں گی اور ایک ایک پوائنٹ کو لے کے انشاءاللہ سارا سال میں ڈیٹیل میں آرام سے سمجھاؤں گا آپ کیوں کہ پہلے ایک دفعہ بیسک ضروری تھا سمجھانا ابھی چھوڑے جیسے آج الیکٹرولائٹ ہے سوڈیم تاشیم مگنیشیم یہ تینوں بہت ضروری منرز ہیں پچھلے دس سال میں ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین بانچ ہو گئی ہے اس میں آرٹیفشل کھادے ڈال رہے ہیں سپری بہت کر رہے ہیں کیڑے مار دوائیوں کا استعمال بہت ادا ہو گیا ہے اس وجہ سے اب یہ فصلوں میں سبجوں میں پھلوں میں کم ہوتی جاری ہے مقدار لیٹس جو لیبارٹی میں ٹیسٹ آئی ہیں وہ آپ حیران ہو جائیں گے سنن کے پوٹاشیم مگنیشیم کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے یہ تین بہت امپارٹن منرل ہیں الیکٹرولیٹ بھی کہتے ہیں اس کو آپ جو مزی کہہ لیں تو اس لیے میں آپ کو پہلے نارمل بتا دیتا ہوں سوڈیم کا تین گرام سے پانچ گرام ڈیلی نارمل ڈوز ہے تین گرام ادھا چمچ بنتا ہے چھوٹا ٹی سپون اگر آپ ایکسائز نہیں کر رہے نارمل ہے تو اتنا لینا پڑے گا آپ کو یہ کھانے ڈائیٹ میں اس کے علاوہ ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ادھا چمچ آپ ایک ڈرڈیٹر پانی میں ڈال کے بنا لیں یہ آپ نے پینک ہمارین سالٹ میں بہترین سوڈیم ہے وہ لے لیں اسا دن پیتے رہیں اور جو لوگ ایکسائز کرتے ہیں گھنٹا ادھا گھنٹا وہ پھر ایک چمچ لیں گے سارے دن میں وہ جو کھانے میں آ رہے ہیں یا وجیٹیبل میں وہ الید ہے یہ ایک چمچ ایکسائز کرنے والوں کیٹو میں مسٹ ہے سوڈیم یہ بہت امپارٹن سالٹ ہے باڈی کے لیے یہ بہت ضروری ہے لینا دوسرے نمبر پہ پوٹاشیم ہے یہ میں جیسے بتایا تھا آپ کو کہ پانچ ہزار سے چھ ہزار میلی گرام ڈیلی ہے یہ اپنے لینا ہے اس کے بہت زیادہ یہ پوٹاشیم کم ہوگا تو بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے انسلین ریزسٹنس اس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر یہ کم ہو جائے تو انسلین سوڈیم کو روکتا ہے اور پوٹاشیم کو لاؤس کرتا ہے سٹریس میں بہت زیادہ پوٹاشیم لو ہو جاتا ہے اس لیے لینا بہت ضروری ہے ہماری یہاں سٹریس زیادہ ہے کسٹپیشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ قبض کو کہتے ہیں نیند کا مسئلہ آتا ہے مسل ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے کمزوری اکڑ جاتے ہیں پٹھے اس سے نازل لگانے کے اگر مسل بنانے ہے آپ نے تو پٹاشیم بہت زیادہ لینے پڑے گی آپ کو مسل بیلڈ کے لیے پٹاشیم بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں یہ موٹے موٹے میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ آپ کو لینے پڑیں گے اس کے بعد مگنیشم ہے اس کی دیری رکائیمنٹ پانچ سو سے چھ سو میلی گرام ہے مگنیشم کے لیے یاد رکھنا یہ اس کی کمی سے بلڈ پیشر بڑھتا ہے جو ہی آپ لیں گے دیکھنا آپ کا بلڈ پیشر پیل کو نارمل ہو جائے گا اور دوسرا اس کا بون میں بہتا رول ہے یہ ستر ایسی پشنڈ ہوتا ہے بون میں اور باقی مسل میں بلڈ میں بہت ایک پشنڈ ہوتا ہے جب آپ کم ہوگا نہیں لیتے خوراک میں تو آپ کی بون سے نکل کے آتا ہے مگنیشم اس لئے بون آسٹو پروسیز ویک ہو جاتی ہے ہڈیوں کی دردیں یہ نہیں جاتی ہیں آپ کی اور یہ کرونک رہتا ہے چلتا رہتا ہے سالوں سال بون آپ کی ویک ہوتی رہتی ہے آپ نارمل ہمارے یہاں دیڑ دو سو لیتے ہیں خوراک میں تو ابھی پانچ سو سے چھ سو لینا ہے آپ نے تو آج میں آپ کو انشاءاللہ ایک چارٹ بنا کے دوں گا کیٹو میں ہمارے لیے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگ کاربادیٹ بھی ہونا چاہیے ایسی خوراک دوں آپ کو جس میں پٹاشیم مگنیشم سوڈیم بھی ہوں لیکن یہ شگر بھی نہ ہو ابھی اس نے پٹاشیم دے کا کیلے میں بہت زیادہ ہے ٹرماٹر میں زیادہ ہے لیکن وہ کیٹو میں ہم نہیں دے سکتے تو اس لیے تھوڑا سا کافی پرابلم ہے یہ ایک چارٹ ہے اس کو اپنے پاس ڈاؤن کٹ کے رکھ لیں ڈاؤنڈوڈ کر لیں پرنٹ نکال لیں یہ ساری زندگی کام آئے گا آپ کے پٹاشیم اور مگنیشم زب زیادہ سوال بھی اسی کے آ رہے تھے مگنیشم کے ٹیبلٹ بہت مہنگے ہیں ایک شیشی ایک مینے کی سات ہزار رپے کی ہے اور وہ یاد رکھنا یہ اورجنل ہے یہ فوڈ سے آ رہے ہیں یہ ہول فوڈ منرل ہے ان کی ویلیو اس سے ایک ہزار گنا زیادہ ہے اس کے ساتھ اور کئی چیزیں بھی آ رہی ہیں اس لیے کوشش کرنا یہ دو جو میں بتا رہا ہوں پٹاشیم اور مگنیشم کے سوڈیم کا تو مستحل ہو گیا نا آپ کا پنگم آنے سارڈ آپ نے لے لیا ختم ہو گیا تو پٹاشیم کے لئے دیکھیں آپ جیسے بیٹ روٹ یہ جو چکندر کے پتے ہوتے ہیں چکندر نہیں چکندر کے پتے ایک کپ میں تیرہ سو میلی گرام ہوتا ہے پٹاشیم اور تیس میلی گرام مگنیشم ہوتا ہے سپینچ دو کپ ایک کپ میں آٹھ سو ہوتا ہے تو دو کپ میں آپ دیکھیں گے سولہ سو ہو گیا اور ڈیٹھ سو اس میں مگنیشم ہوتا ہے ایک کپ میں تو ایک کپ میں تقریباً ایک سو پچاس گرام آتے ہیں اور تین سو گرام مگنیشم ہو گیا یہ دو ویجیٹیبل اور تیسری کیبج یہ تین آپ کی ڈیلی روٹین میں جب تک آپ زندہ ہیں ان کو رکھنا آپ نے جیسے بند گوبی ہے دو کپ اس میں ساڑھے ساتھ سو ہے اور پینتیس سو ہے یہ تین ویجیٹیبل بہت ضروری ہے آپ باقی بھی لیتے رہیں لیکن ان میں بہت کم ہے یہ تین ضروری ہے اس میں جیسے سیزن کے ساتھ جیسے چکندر کے پتے نہیں ہیں تو پالک کپ زیادہ کر لیں اس کو کیبج دو کپ کر لیں کم کرتے رہے نا پالک کپ کر دیا اس طرح آپ اس کو یہ کونٹی دیکھ لیں نہیں ہے تیسے آپ مٹن ہم نے لینا ہے دو ڈائیس سو گرام کیٹو میں چلتے ہیں اس میں چھ سو گرام پتاشیم مل جائے گا سو گرام آپ کو مگنیشم مل جائے گا پھر دوسرا اس کے بعد ہم نے پمکن سیٹ کا کہا ہوا ہے آپ کو پیٹھے کے بھیج ہیں وہ ایک آنس لینے ہیں اٹھائیس گرام بنتے ہیں یا تین ٹیبل سپون اس میں دو سو تیس میل گرام پتاشیم ہے اور ڈیر سو میل گرام مگنیشم ہے یہ بڑا جینین مگنیشم ہے الیمنٹل مگنیشم ہے یہ بہت مہنگا ہے اور دوسرا اپنے انڈے دو تین لینے ہیں ایس سو بیس پتاشیم ہے پچاس وہ ہے بادام لے لیں اکھروٹ لے لیں پچیس بادام ایک آنس بنیں گے چھ اکھروٹ ایک آنس بنیں گے دو سو میل گرام ہے اور یہ آپ کا ڈیلی دیکھیں اٹھالی سو ہو گیا اور وہ ساتھ سو ہو گیا یہ آپ کا ڈیلی ریکوائیڈمنٹ دونوں کی پوری ہو گئی اس میں آپ آلٹرنیٹ کر دیں یہ ساتھ سو ہے تو گبرانہ نہیں ہے اس میں آپ کو اپزاد چھ سو یہ ہوگا پانچ سو یہ ہوگا آپ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں باقی فوڈ جتنے بھی ہیں وہ اس میں ان میں شگر بہت زیادہ ہے اس لیے وہ کیٹو میں لاؤڈ نہیں ہے اس لیے یہ لیمٹ ہے تو مگنیشم کوئی سپرمنٹ لینے نہیں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی پٹاشیم کے لیے بھی کچھ لینا نہیں پڑے گا جیسے پہلے ہم نے یو سٹکے دیا تھا آپ کو پٹاشیم کے لیے تو یہ آپ لے لیا کریں تھوڑا سا لے لیا کریں بہت ضروری ہے اس خط اور بہت چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ آپ سارا دیکھ لیں یہ گرین لیو دو تین گرین لیو ویٹیبل یاد رکھنی ہے اس کے چکندر کے پتے ہو گئے پالک ہو گئی اس طرح کر لیں آپ سارا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں ان کو بار بار دیکھ لیں اچھا آخری میں ایک چھوٹا سا ایک سوال آیا تھا کہ آئیل اور گھی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بیل کی گردے کے اوپر جو چربی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بیف ٹیلو وہ جا کے لے لیں اس سے وہ ڈیٹھ سو دو سو روپے کلو دیتا ہے اس کو بنا کے گھی بنا لیں یہ دیسی گی سے دس گناہ زیادہ سٹرانگ ہے صحت مند ہے یہ آپ کو ڈیر دو سو پر مل جائے گا اس لیے آئیل بھی اتنے کا مل رہا ہے تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی بیل کی جو گردوں کے اوپر چربی ہوتی ہے اس کو کہنا وہ دے وہ ہارڈ ہوتی جیسے دیکھ رہے ہیں آپ ایسے کرتی ہے ہارڈ ہوتی اس کو آپ لا کے پگلا لینا اس کا گھی بنا لینا اور یہ گھی آپ اسعمال کریں سارے ہیل چھوڑ دیں دیسی گی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی وہ لوگ کہہ رہے تھے مہنگا ہے کافی نکات تو یہ سستہ ترین ٹپ ہے آپ کے لیے اس کو کر لیں انشاءاللہ ابھی ایک لیکچر صرف رہ گیا ہارٹ اٹیک کا وہ انشاءاللہ اگلا لیکچر ہوگا اس کے بعد میں انشاءاللہ سارے ٹاپک ہمارے ختم ہو جائیں ہاں اور ویڈیو کی ڈسکیپشن میں یہ چارڈ جو ہے نا یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اچھا جی خدا حافظ